آئیے اب میں تمہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جس سے تمہیں بہت بڑا مسئلہ معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق خدبہ دے رہے ہیں سنیے حضرت عمر فاروق خدبہ دے رہے ہیں اور اس خدبے کی اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں آج کل مہر بہت بڑھ گیا ہے مہر مہر جانتے ہیں نا لڑکی کی شادی میں جو رکھا جاتا اس کو آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں مہر دین مہر مہر نہیں مہر تو وہ ہوتی جو لگائی جاتی ہے مہر مہر دین مہر صحیح ہے تو مہر لوگوں مہر بڑھتا جا رہا ہے سنیے بہت پیاری بات اب لوگ بہت زیادہ زیادہ مہر رکھنے لگے دینے لگے لڑکیاں بھی نکاح کے موقع پر بہت زیادہ مہر کی ڈیمانڈ کرنے لگیں میں نے اللہ کے نبی کے نکاح دیکھے ہیں نبی کی بیویوں کو اللہ کے نبی نے جو مہر دیا وہ مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹیوں کی زینب کی رکیہ کی امی کلسوم کی اور فاطمہ کی شادی کی تو کتنا مہر رکھا یہ بھی مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ جو مہر تھا وہ چار سو درہم چار سو درہم کا مہر تھا چار سو درہم کا چار سو درہم سے زیادہ مہر اللہ کے نبی نے نہیں رکھا لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو چار سو درہم سے زیادہ مہر دے گا تو وہ مہر عمر اس عورت سے چھین لے گا اور بیت المال میں جمع کر دے گا چار سو سے زیادہ جو مہر ہوگا چار سو تک تو اس عورت کے پاس رہے گا لیکن چار سو کے بعد جو بھی مہر دے گا اتنا وہ زائد مہر مہر جو زیادہ ہے وہ اس عورت سے لے کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا یہ کس نے کہا حضرت عمر نے قانون بنا دیا ممبر پہ کھلے ہو کے خطبہ دے دیا خطبہ تو دے دیا ٹائم ختم ہو گیا اتر گئے جمعہ کی نماز پڑھا دی نماز پڑھانے کے بعد اسی مسجد میں پردے میں ایک عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی پردہ پڑھا ہوا تھا عورتیں بھی نماز پڑھ رہی تھی ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے سے کہتی ہے امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے بولا کیا کہنا چاہتی ہو بولو کہا وہیں آنا چاہتی ہوں میں نے پیروں میں ساکس موزے پہن رکھے ہیں ہاتھوں میں میں نے داستان گلیپس پہن رکھے ہیں میرا چہرہ چھپا ہوا ہے میں وہیں آ کر آپ سے روح بروح ملنا چاہتی ہوں آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر فاروق سے کہہ رہی ہے ایک عورت کہ آپ نے مسئلہ غلط بتا دیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے غلط بتا دیا کہ ہاں آؤ ادھر عورت بولی عورت گئی کہا امیر المومنین آپ نے اس ممبر پر کھڑے ہو گر یہ کیسے کہ دیا کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو چار سو درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا حضرت عمر نے کہا ماں بولی ماں اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں کو چار سو درہم سے زیادہ نہیں دیا اپنی بیٹیوں کی نکاح میں چار سو درہم سے زیادہ مہر نہیں رکھا پھر اس عورت میں کیا جواب دیا امیر المومنین چار سو درہم دینا ایک الگ بات ہے لیکن چار سو درہم سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے کوئی مرد کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس کیا اللہ کے رسول نے چار سو درہم سے زیادہ مہر دینے اسے منع کیا ایسی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس تو حضرت عمر نے کہا ماں مجھ سے حدیث کیوں مانگ رہی ہو کیا چار سو درہم سے زیادہ بھی کوئی مہر دے سکتا ہے ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس یہ حضرت عمر نے اس سے پوچھا ایسی کوئی حدیث ہے تمہارے پاس اس بولی عورت نے جواب دیا امیر البومینین چار سو درہم سے زیادہ بھی مہر دے سکتا ہے حدیث نہیں قرآن کی آیت موجود ہے حضرت عمر نے کہا قرآن میں ہے میں روز قرآن پڑھتا ہوں کہا روز پڑھتے ہو تب بھی آپ کو نہیں معلوم جلدی بتاؤ آئے بوڑھی عورت آئے ماں جلدی بتاؤ وہ کونسی قرآن کی آیت ہے جس میں لکھا ہو کہ چار سو درہم سے زیادہ بھی دے سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مہر اس عورت نے بوڑھیا نے قرآن کی آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا فَلَا تَاخُذُو مِنْ حُشَيْعَا سوچئے وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْتَارًا تم ایسے کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو دھیر سارا مال دینا چاہے تو دے سکتا ہے جتنا چاہے وہ تنا دے سکتا قِنْتَارًا خزانے کے خزانے دے سکتا ہے محل دے سکتا ہے مکان اس کو دے سکتا ہے پروپرٹی دے سکتا ہے زمین دے سکتا ہے جاہداد دے سکتا ہے مہر میں اس کے نام پورا کا پورا فلیٹ بک کر سکتا ہے اس کے نام کر سکتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کو مہر میں جو دینا چاہے دے سکتا ہے فلاتا خضو منہا شیہ پھر تم اس میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے کوئی بھی اس عورت سے چھین نہیں سکتا یہ اس عورت کا حق ہے اس سے کوئی اس کا حق نہیں چھین سکتا ہے شوہر بھی دے دے تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا آئے عمر جب دیئے ہوئے مال کو شوہر نہیں لے سکتا ہے تو آپ کیسے لے سکتے ہیں آپ نے یہ کیسے قانون نافذ کر دیا کیسے کہ دیا کہ چار سو درم سے زیادہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دے گا تو وہ مہر چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا آپ رونگ ہیں آپ نے غلط کہا ہے قرآن تو کہتا ہے جتنا چاہے اتنا تے سکتا ہے اور اس میں سے تم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں سے پوچھا کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے جو بڑھیا پڑھ رہی ہے یہ عورت جو قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے کیا یہ آیت قرآن میں موجود ہے لوگوں نے جواب دیا ہاں یہ آیت قرآن میں موجود ہے حضرت عمر اپنی غلطی ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر ممبر پر دوبارہ کھلے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اختار رجل و اصابت امراتن مرد نے غلطی کی اور ایک عورت نے درست بات کی ایک عورت نے سچی بات کی ہے لہٰذا عمر اپنی بات واپس لے رہا ہے اب اس عورت کی دی ہوئی قرآن کی آیت کو ناقص کرتا ہے لوگوں تم جتنا چاہو اپنی بی بی کو مہر دے دو اب میں کسی سے مہر کی رقم نہیں چھینوں گا اور بیت المال میں جمع نہیں کروں گا میرے بھائیو ایک آدمی کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے لیکن دلیل آ جانے کے بعد قرآن کی آیت آ جانے کے بعد اس کو ماننا ہی پڑتا ہے جو آدمی غلط ہی پر لگنا ہی میں نے جو کہا وہی صحیح ہے صحیح بات آ جانے کے بعد بھی غلطی پر اڈلٹ کر رہے میں نے جو کہا وہی صحیح ہے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اختر رجلن میں نے غلطی کی ہے مرد سے خطا ہو گئی عورت نے سچی بات کہی ہے اور پھر اپنی بات کو واپس لے لیا یہی ہے سلف یہی ہے میرے بھائیو اسلام کی صحیح بات آ جانے کے بعد آدمی صحیح بات کو لے لے اور اپنی پرانی روش چھوڑ دے اپنا پرانا طریقہ ترک کر دے اپنا پرانے طریقے سے توبہ کر لے اور صحیح بات پر عمل کرنا شروع کر دے ایسی کتنی مثالیں میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے پتا چل جائے گا کہ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جرجیز بھی غلط ہو سکتا ہے اس مدرسے میں اور اس اسٹیٹ پر بولنے والے مولانا سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآن اور حدیث کی دلیل آ جانے کے بعد پھر میرے بھائیو میں نے کہا نا دماغ وہیں لگنا چاہیے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کے نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث میں کیسا ہے میرے بھائیو اس چیز کو آپ دیکھئے اپنا دماغ وہیں پر لگا دیجئے آئیے میں آپ کو ایک اور زبردست واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں زبردست واقعہ زبردست حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے سنیے گا اور ایک واقعہ جو ہاں بعد میں آرہا وہ پہلے واقعے سے زیادہ مزے دار حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آ گیا ایک شخص حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ امیر المومنین اگر کوئی عورت شادی کے چھ مہینے کے بعد اگر بچہ پیدا کرے تو اس بچے کا کیا حکم ہے سن لیجئے ہمارے اور آپ کے سامنے بھی ایسے قصے آ سکتے ہیں حریش چندرپور والو اگر آپ کے لاقے میں کسی لڑکی کی شادی ہو جائے اور چھ مہینے کے بعد اگر اس کے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا سنو کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ منظر اب جب اچھے مسئلے آ گئے تو آپ لوگ اٹھنے بھانگنے لگے سنیے حضرت عثمان غنی سے پوچھا جا رہا ہے کہ چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے اس کا حضرت عثمان غنی کہتے کہ وہ عورت بچلن ہے شادی کے بعد نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونا چاہیے چھ مہینے میں کیسے ہو جائے گا کہنے لگے آئے امیر المومنین میری شادی کو چھ مہینہ ہوا ہے میری شادی کو چھ مہینہ ہوا ہے اور چھ مہینے کے بعد آج ہی میری بیوی نے ایک بچہ پیدا کیا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس بچے کو جائز بچہ مانو یا ناجائز ایسا تو نہیں کہ میری بیوی کا کہیں پہلے کوئی کانٹیکٹ رہا ہو اور زنا کی پیداوار ہو اور یہ میرا بچے کا نام پا جائے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ بلکل نہیں وہ عورت بچلن ہے تمہاری لہٰذا اس نے چھ مہینے میں جو بچہ پیدا کر دیا وہ غلط کیا ہے یہ جمعیرات کا دن تھا جمعیرات کا دن جانتے ہیں نا گروار تھرسڈے تھا جمعیر کا خدبہ جب عثمان غنی دینے لگے تو وہ آدمی سامنے بیٹا ہوا تھا جس کی بیوی نے چھ مہینے کے بعد بچہ پیدا کیا وہ بیٹا ہوا ہے حضرت عثمان خدبہ دیتے دیتے کہنے لگے لوگو اس کی بیوی نے کل ایک بچہ پیدا کیا ہے اور وہ بچہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے شادی کے چھ مہینے کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس کی بیوی نے شادی کے چھ مہینے کے بعد ہی بچہ پیدا کر دیا ہے لہٰذا اگلے جمعہ کو اس کی بیوی کو لائے جائے گا اور زمین پہ سینے کے برابر گاڑ کر پتھروں سے مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کو زناکار مانتے ہوئے اس کی جان لے لی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا حکم بھی دے دیا جمعہ کا خطبہ ختم جبکہ عثمان غنی کا فیصلہ غلط تھا اب سنیے غلط کیسے تھا جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو گیا حضرت عثمان نے نماز پڑھا دی اسی مسجد میں حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے تھے جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو حضرت علی نے لوگوں سے کہا تھوڑی دیرہ آپ سب بیٹھیں حضرت عثمان نے ایک مسئلہ غلط بتا دیا ہے تمام لوگ بیٹھ گئے کہ دیکھیں حضرت علی کیا دلیل پیش کرتے ہیں ایک عورت کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے دیکھیں حضرت علی اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں دیکھیں اس عورت کو کیسے بچاتے ہیں حضرت عثمان کہتے ہیں آئے علی کہیے کہاں امیر المومنین آپ نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے کہ کوئی عورت چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا کر دے تو وہ بچہ ناجائز ہے حضرت عثمان کہتے ہیں چھ مہینے میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوا حضرت علی نے کہا نہیں آج تک کسی عورت نے چھ مہینے میں بچہ پیدا کیا حضرت علی نے کہا کہ وہ میرا معاملہ نہیں ہے اور اس کا علم مجھے نہیں ہے کیا 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 وہ میں نہیں جانتا کیا اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے چھ مہینے میں کوئی بچہ پیدا کیا حضرت علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہاں جب اس کا علم نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہو کہاں کہہ صرف اس لیے رہا ہوں کہ چھ مہینے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہے اچھا تم یہ بھی کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی عورت نے چھ مہینے میں بچہ پیدا نہیں کیا تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ مہینے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کو جائز مانا تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ آج تک کسی عورت نے چھ مہینے کے اندر کوئی بچہ پیدا نہیں کیا پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ چھ مہینے میں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ جائز کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہے حضرت علی کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں مسئلہ موجود ہے قرآن کہتا ہے چھ مہینے کے بعد بھی اگر عورت بچہ پیدا کر دے تو بچے کو جائز مانا جائے گا حضرت عثمان کہتے ہیں کیا قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن جو روز میں پڑھتا ہوں حضرت علی کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں لیکن شاید خور نہیں کر سکے حضرت عثمان نے کہا لوگو دلیل مانگو علی سے حضرت علی نے کہا دلیل سنو اب دلیل سنیے اور سنو گیت بہت سن چکے ہو گانے بہت سن چکے ہو ادھر ادھر کی لفازیاں بہت سن چکے ہو جلسہ میں چندہ لیا ہے قرآن کے نام پہ حدیث کے نام پہ جلسہ ہوگا قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی اب جب قرآن حدیث سنائی جا رہی ہے تو سن کر اس جلسے کو حلال کرو ورنہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا حلال نہیں ہوگا سنو حضرت علی دلیل دے رہے ہیں دلیل کیا دلیل آئے عثمان اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں والوالداتو يرزعنا اولادہن حولین کاملین اب یہ کہہ رہا تھا نا حالات کی اوپر بولو اس سے پوچھو قرآن کی یہ کونسی آیتیں کس پارے میں تو نہیں بتا پائے گا والوالداتو يرزعنا اولادہن حولین کاملین ترجمہ سنیے میننگ سنیے ٹرانسلیٹ سنیے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل دو سال میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنے سال دودھ پلائیں ماں دو سال ایک سال میں کتنا مہینہ ہوتا ہے بارہ دو سال میں کتنا ہوا چوبیس ماں اپنے بچے کو کتنا دودھ پلا سکتی ہے چوبیس مہینہ دو سال کاملین مطلب مکمل کمپلیٹ یعنی دو سال تک پلا سکتی ہے دو سال سے ایک دن بھی زیادہ نہیں پہلے چھڑا سکتی ہے دو سال سے پہلے دودھ چھڑا سکتی ہے لیکن دو سال کے بعد ایک دن بھی زیادہ پلانے کی اجازت نہیں ہے بچہ پیدا ہوا چھہ مہینے میں اور دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت علی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں دو سال یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے اب سنیے حضرت عثمان کیا کہتے ہیں ہستے ہوئے علی یہ تو دودھ پلانے کی عدد بتا رہے ہو دودھ پلانے کی مدد بتا رہے ہو کہ دودھ پلائیں دو سال تک یہاں دودھ پلانے پہ اعتراض نہیں ہے ہم نے کسی کو منع نہیں کیا کہ دو سال تک دودھ نہ پلائیں بات یہ ہے کہ دو سال بچہ چھ مہینے کے بعد پیدا ہو جائے فوراں تو وہ بچہ جائے اس کی دلیل دو حضرت علی کہتے ہیں وہیں آپ کو لا رہا ہوں پہلے تو یہ بتا دوں کہ دودھ پینے کی مدد کتنی ہے دو سال چوبیس مہینے ماند ہے نا کہ ہاں کون منع کرے گا قرآن کی آیت چوبیس مہینہ دودھ پینے کے ہے نا کہ ہاں اچھا چلو دوسری دلیل لے لو کھا دو جلدی دو چھ مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے جائے جلدی دو دلیل حضرت علی نے دلیل پلٹ دی بس قرآن کی دوسری آیت پیش کر دی ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑائیں دو سال میں پہلی جگہ کیا تھا پلائیں دو سال تک دوسری آیت میں کیا ہے چھڑائیں دو سال میں بات تو ایک ہی ہے ادھر سے کان پکڑو چاہا ادھر سے کان پکڑو بات تو ایک ہی ہے نا دو سال تک پلاؤ یا دو سال کے اندر اندر چھڑاؤ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے بے وقوب سمجھ رکھا ہے کیا اے ارے پلائیں دو سال تک یا چھڑائیں دو سال میں بات تو ایک ہی ہے کہا ہم آپ کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ آپ پلٹ نہ جائیں دو سال مان رہے نا کہ ہاں چوبیس مہینے مان رہے نا یہ کس کی عدت ہے مدت ہے کہ دودھ پلانے کی دودھ پلانے کی مدت دو سال ہے نا کہ ہاں اب سنو تیسری دلیل جس میں اللہ نے حمل اور دودھ چھڑانے کی دونوں کی قدیق اور مدت کو ایک ساتھ بیان کر دیا ہے قرآن میں تیسری جگہ اللہ نے فرمایا وَحَمُلُوهُ حمل دیکھئے وَحَمُلُوهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهَرًا وَحَمُلُوهُ وَفِصَالُهُ عورت کے حمل کی عورت کے حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہے کتنا سَلَاسُونَ شَهَرًا کتنا مہینہ تیس ٹین ٹوینٹی تھرٹی کتنا ہوا تیس مہینہ آئے عثمان تیس مہینہ کس کی مدت ہے حضرت عثمان کہتے ہیں حمل کی اور دودھ چھڑانے کی کہ مانتے ہو نا دونوں کی مدت کتنی ہے کہ تیس مہینہ تیس مہینے میں چوبیس مہینے آپ الگ کر دو دودھ چھڑانے کے یا دودھ پلانے کے یہ دونوں کی مدت ہے نا تیس اور اللہ دودھ پلانے کی مدت چوبیس مہینے بتا چکا ہے یعنی چوبیس مہینے تک بچہ دودھ پی سکتا ہے تو چوبیس مہینے تیس میں سے آپ مائنس کر دیں گے تھرٹی میں سے ٹوینٹی فور کو مائنس کرو تو کتنا بچا حضرت عثمان کہتے ہیں چھے کا وَحَمْلُهُ یہی حمل کی مدت وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَا سُنَا شَحْرًا یہی حمل کی اقل مدت ہے یعنی عورت کم سے کم چھے مہینے کے بعد بچہ پیدا اگر کرتی ہے تو وہ بچہ جائز مانا جائے گا وہ بچہ ناجائز نہیں مانا جائے گا چھے مہینے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو وہ بچہ ناجائز مانا جائے گا وہ بچہ حرام مانا جائے گا لیکن چھے مہینے کے بعد اگر کبھی بھی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ بچہ جائز ہے اوہ ایسی نئی نئی باتیں جو ابھی تک نہیں سنی ہو وہ تو سننے رہے حالات میں بولو ارے حالات میں کیا بولو